السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت سونا کیسا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت اگر کوئی سوتا ہے تو روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو حدیث شریف کی روشنی میں کلئر کریں گے دھیان سے سنیے اور اس مسئلے کو سمجھ لیجئے مسند احمد بن حنبل اسی طرح شعب الایمان اسی طرح مشکل الاثار وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے جس کے حوالے سے کچھ محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے ٹھیک ہے لیکن روایت موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی صبح کے وقت سونا یہ رزق میں روزی میں بے برکتی کا سبب ہے فقہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت سونا مکروح ہے اور منع کیا ہے انہوں نے جیسا کہ فتاوہ ہندیا جلد پانچ صفحہ نمبر تین سو چوہتر پر موجود ہیں اب صبح کے وقت سونا منع ہے اس سے مراد کیا ہے تو اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف آپ سنیے تو اس حدیث شریف سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ کب سے کب تک ہمیں نہیں سونا چاہیے صبح کے وقت سونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لئے رزق تقسیم کرتا ہے یہ حدیث شریف ہے اور جو لوگ اس میں یعنی اس وقت میں غافر لہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نکلا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سے لے کر یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر جب تک سورج نکل نہ جائے اس بیچ میں اگر کوئی سوتا ہے تو وہ رزق کی برکت سے محروم رہتا ہے اسی وجہ سے فقہ اے کرام اسے ناپسند کرتے ہیں اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر آپ ذکر و اذکار تسبیح یا قرآن مجید وغیرہ یا کوئی سورت یا پھر کلمہ دروش شریف تسبیح وغیرہ آپ پڑھتے رہیں اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ جانتے ہیں فجر کے بعد بہت کم وقت رہتا ہے سورج نکل جاتا ہے پھر جب سورج نکل جائے تو آپ سوئیں تو ہوگا کیا کہ اللہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس بیچ میں جو رزق تقسیم کرتا ہے برکتیں جو ملتی ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی اور جو منع کیا گیا ہے اس سے بھی آپ رک جائیں گے تو صحیح طریقہ یہی ہے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں اور ذکر و تصویر وغیرہ میں لگے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل جائے پھر آپ کو اگر نید کی ضرورت ہو تو آپ سوئیں اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی روزی حاصل ہوگی اور یہی ہمارے بزرگان دین کا معمول بھی رہا ہے کہ وہ دن میں سونے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہے گا تو بھائی وہ نماز ادا کر کے فوراں سونا چاہتا ہے تو بھائی وہ معذور ہے عام حالات جب ہوں تب یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک نہ سوئیں ذکر و تسبیح وغیرہ کرتے رہے تاکہ برکت حاصل ہو اور اس کے بعد اگر آپ کو نید کی ضرورت ہو تو آپ سوئیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا تو یہ پورا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کیا گزارش اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ